السلام علیکم ناظرین تیرہ مسلم بلدی کانسلرز رہنے کے باوجود بھی محبوب نگر بلدیہ میں اردو نظر انداز تفصیلات کے مطابق ایک سال قبل محبوب نگر بلدیہ کی جانب سے پرانا لوگوں کو تبدیل کرتے ہوئے جو نیا لوگوں بنایا گیا تھا جس میں اردو کو نکال کر انگلیش کو شامل کیا گیا تھا جس پر اے آئی ایم ایم کے پارٹی کے قائدین کی جانب سے بھی سخت ناراض کی جتائی گئی تھی اور اردو کو جوڑنے کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا اس وقت چیرمن بلدیہ وہ کمیشنر بلدیہ نے تائقون دیا تھا کہ لوگوں میں اردو کو جوڑا جائے گا لیکن جس کی عملہ واری ابھی تک نہیں ہوئی ہے جبکہ اردو کو ریاستی حکومت نے سرکاری دوسری زبان کا درجہ دیا گیا ہے اور ریاستی حکومت کے لوگوں میں بھی اردو کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ محبوب نگر بلدیہ کا مہانہ بلدی اجلاس میں جو ایجنڈا بنایا جا رہا ہے وہ تیلگو میں ہی بنایا جاتا ہے جبکہ کئی سالوں سے مسلم کانسلرز اردو میں ایجنڈا بنانے کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں لیکن وہ بھی ابھی تک عمل میں نہیں آیا ہے مے باسی جیولٹس آئین ویڈنگ کلیکشن اپوزیٹ سندگیٹ بینک کارنمیٹ ہاسپیٹل روڈ محبوب نگر اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بیل ایکن دبائیں اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کریں اور فالو کریں موسیقی